اسلام علیکم رحمت اللہ سیکنڈ پرینٹیشن ہے رگارڈنگ کے بار اور اس کی وائرنگ سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 ایکسس جائرو ہے جو فلائی بارلیس سسٹم جو اس قسم کے ہیٹ ہے جس کے اوپر بیلنس نہیں ہوتا اس کا یہ سٹیبلائیزیشن سسٹم ہے کلونڈ وی بار کا ہمارے پاس دو قسم کے سیٹ اپ ہو سکتے ہیں ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس بس کے تھرو صرف ایک وائر ہی فلائی بارلیس سسٹم میں جا رہا ہے ایک بار کے اندر اور دوسرا وائر جو ہے وہ اسی کا ہے جو اس کو پاور دے گا اور یہاں سے پاور ریسیور میں آ جائے گی انلائک جو آپ کے سسٹم ہے سٹانڈر ریسیور کے اگر آپ دیکھ سکیں اس میں آپ کے پاس یہ فوکس میں کرتا ہوں اس کو دیکھیں چینل 1 2 3 4 5 6 7 آپ کو 6 چینل چاہیے ہیں پہلا جو ہوگا وہ آپ کا ایلیرون کا ہوگا دوسرا آپ کا ایلیویٹر کا ہوگا تیسرا پچ کا ہوگا پچ اسی کا ہوگا جو اسی کا باہر آ رہا ہے وہ 3rd چینل میں جائے گا کیونکہ 3rd سے ہی آپ 3rd چینل ہی ٹروٹل کے لئے استعمال کرتے ہیں 4th جو ہوگا وہ ریڈر کا ہوگا 5th جو ہوگا وہ آپ کا پچ کا ہوگا collective پچ کا 6th جو ہوگا وہ آپ کا جائیرو کا ہوگا اور اس کیس میں 7th سلوٹ میرا خالی ہے اب وائرنگ کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کے پاس میں سٹینڈر ریسیورز کی پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس RxA سے جو اتار جا رہا ہے میں اس کو کھول دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسان نہیں ہوں RxA سے جو اتار جا رہا ہے وہ اس قسم کا تار ہے کہ اس کے اندر سے یہ تین تار نکل رہے ہوں گے ریڈ براؤن یلو یہ جو تار ہے یہ RxA میں سے آ رہا ہے ایسے جو انڈیپینڈنٹ تین تار اس طرح سے آپ کے نکل رہے ہوں گے اس میں سے اور وہ تینوں تار جو ہیں وہ سگنل کے ہیں اور سب سے پہلا جو جائے گا براؤن رنگ کا جو ہوگا وہ جائے گا آپ کے چینل ون میں ریڈ والا جو ہوگا وہ جائے گا چینل ٹو میں میں نے بتایا ہے تھرڈ چینل پہ آپ کے ایسے کا تار لگے گا اگین اس کے سگنل اور نیکٹیو پوزیٹیو کا خیال رکھ رکھئے گا کیونکہ یہ صرف سگنل کے تار نکل رہے ہیں یہ تین براؤن ریڈ اینڈ یلو تو آپ نے اپنے ریسیور کی ڈائریکشن وائرنگ کی ضرور دیکھنی ہے میری اس طرف سگنل ہے ادھر نیکٹ پوزیٹیو ہے اور ادھر نیکٹ نیکٹیو کا نیکٹیو ہمیشہ یاد رکھئے گا یا تو براؤن کلر سے وائر ہوگا یا بلیک کلر کا ہوگا کیونکہ یہ براؤن آ گیا اس کے اندر سیکنڈ کے اندر ریڈ آ گیا تھرڈ کے اندر ایسی آ گیا فورت کے اندر ریڈر آ گیا یلو کا فیفت کے اندر جو فیفت اور سکس کے اندر یہ دیکھیں یہ اس قسم کے وائر ہیں تینوں ایک ساتھ والے یہ جو ہے یہ لگ رہے ہیں RxB میں اور RxC میں RxB سے جو وائر نکلے گا that will go into RxB میں سے جو وائر نکل رہا ہے وہ ہمارا جا رہا ہے میں نے اس کو لگایا ہے 6 چینل کے اوپر اور جو فیفت کے اوپر ہے جس کو میں پچھ کہہ رہا ہوں وہ وائر جا رہا ہے جی RxC کے اندر تو RxB کا جو تار ہے آپ کا میں فوکس کرلوں اس کو RxB کا جو تار ہے وہ جائے گا 5 چینل کے اندر RxC کا جو تار ہے وہ چلا جائے گا 6 چینل کے اندر یہ جو مام جو ہوں گے چینل 1 چینل 2 چینل 3 رڈر یہ اب سروز کے تار ہیں جو سروز یہاں پر لگائی نہیں ہے جیسے یہ سروز لگی نہیں ہے ریڈر کی سروز لگی بھی ہے نیچے اور جو سائٹ پہ ایک سروز سروز ہے اگر آپ دیکھ سکیں اس کی جو تارے ہیں ایلرون ایلیویٹر پچھ کی وہ پھر اس کے اندر جا کے ہم نے فکس کر دی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ چینل 1 چینل 2 چینل 3 اور رڈی میں کونسی سروز رڈی کا تو میری جسے کہنا چاہینا کہ یہ سروز آ رہی ہوگی اور یہ رڈی میں لگ جائے گی مسئلہ ہوتا ہے چینل 1 چینل 2 اور چینل 3 میں نے اس کے لئے ایک شورٹ کٹ یہ دونڈا ہوا ہے کہ میں اس پرابلم میں نہ آؤ آپ جب سٹارٹ ہوم پہ ہوتے ہیں اس کے میں ایک سکر پیچھے جاؤں گا اب آپ ہوم سکرین پہ ہوں گے سوفیر کے تو آپ نے یہاں پہ ایک سیٹ اپ کا میں نے آپ کو بتایا تھا بٹن ہے اس کو کلک کر کے اندر آ جائیں کلک کر دیں اور یہاں پہ ٹیب ہے سواش اس کو کلک کریں اب آپ دیکھئے یہاں پہ آپ کی سواش ٹائپ ہے اس کے اندر اور یہ ایچ آر 3 ہے ایچ آر 3 ہے ایچ آر 3 ہے ایچ آر 3 ہے آپ نے جو سلیکٹ کرنی ہے وہ ایچ آر سلیش 3 کرنی ہے جو نورمل پہ 120 دگری ہمارے پاس جتنے بھی ہیلیز ہیں پاکستان میں ذات سوائے ایک دو کے جیسے ٹھنڈر ٹائگر بغیرہ ہمیں ان کا آپ کو چیک کرتا پڑے گا ہوایورا یہی ہے اب چینل 2 یہ کہہ رہا ہے کہ will be on your left hand side چینل 3 will be on your right hand side and back side channel is channel 1 یہ جو ہے یہ جو area یہ فیسنگ ہے ہیلیکاپٹر کا تو left hand side پہ چینل 2 ہوگا right hand side پہ چینل 3 ہوگا اور back side پہ چینل 1 ہوگا اب دیکھئے یہاں پہ یہ میرا ہیلی ہے یہ میرا left hand side ہے ہیلی کا یہ میرا left hand side ہے تو یہ چینل 2 ہوگیا یہ right hand side ہے میرا ہیلی کا یہ چینل 3 ہوگیا اور پیچھے جو تھا یہ والا جو servo ہے that is on back this is channel 1 this is how you know which channel will have which servo wire تو اب میرا خیال ہے یہ کافی easy ہوگیا ہے اب اپنے جو میں نے ایک circuit سوڑا سے تیار کیا ہے یہ normal ESC میں نے لیا ہے اور اس کو connect اس بس کی سیٹنگ وہ اس طریقے سے ہے کہ ای 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 سی کا wire وہ چلا جائے گا rxb میں rxb سے اس بس کی صورت میں خالی رہے گا اور یہ جو rxb ہے یہ پاور سپلائی کر رہا ہوگا کے بار کو بھی اور اس بس کو بھی دوسرا جو rxc اس میں جو wire جا رہا ہے وہ اس بس کا wire ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس بس تین چینل ہیں چینل 3 چینل 2 چینل 1 اگین آپ سواش کی ٹیپ کو کلک کریں گے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سرو کے ٹیپ پہ بھی آپ دیکھیں یہ پریزنٹیشن دی چینل 2 چینل 3 چینل 1 کی میں صرف اپنے دیکھنے والوں کو ایک بات یہ بتا دوں کینڈلی میک شور کہ آپ کے اسی کے تار نکلا ہوا ہے دو نوٹ دو نوٹ اٹیمٹ ان اینی کیس کہ جب اسی کا wire لگا ہوا ہو اور آپ آپ ہیلیکوپٹر آن ہے اور آپ اس کے بعد اس کو پروگرام کر رہے ہیں ایکسیڈنٹ یہ بلیڈ بڑے خطرناک ہے لوگوں کو بہت سویر انجری ہوتی ہے یہ پارٹ تو تھا میری پریزنٹیشن کا سوائرنگ سے ریلیٹیڈ میں انشاءاللہ تعالی اب نیکس پارٹ کے اندر سوفیر کے ساتھ اس کو لگاؤں گا اور پھر اس کے بعد اس کی پروگرامیں سٹارک کریں گے عدیل شاہ کو جازت دیجے کا جزاک اللہ پریزنٹیشن پارٹ 3 کو دیکھتے رہی ہے